اوم سری گنی شائن امدوستو ایسٹو سمادھان یوٹیوب چینل میں آپ کا ہاردک سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سولہ اپریل سنیوار کے راسی فل کے بارے میں کیہ دن سنگھ راسی والوں کے لیے کیسا رہنے والا ہیں کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا کن کن چیزوں سے ان کو ساودھاں رہنا ہوگا ان کی لولائف کیسی رہے گی کریئر کیسا رہے گا بجنیس اور ویہاپار کیسا رہے گا اور سواست کی مہتپپون جانکری ہم آپ کو دیں گے اور اس ویڈیو کے ینت میں ہم آپ کو ایک ہمپائی بھی بتائیں گے جس سے آپ اپنے آج کے دن کو اور بھی اچھا اور بہتر بنا سکیں دوستو آگے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل سسکرائب کریں ساتھ میں نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبائیں جس سے سمیں سمیں پر آپ لوگوں تک ہماری نینے ویڈیو پہنچ سکے چلی دوستو بات کرتے ہیں کیسا رہے گا سنگھ راسی والوں کے لیے سنیوار کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کے لیے آج پوجیٹیو رہنے والا ہیں دوستو آج کوئی مہتپپون اور لابدائک سوچنا آپ کو پرابت ہوگی دوستو اور جانکاروں کے ساتھ اپنے سمبندوں کو اور ادھک مجبوت کریں یہ سمبند آپ کے لیے آرثک سمبندت کئی نئی اپلبدیاں اتپن کر سکتے ہیں جو آپ کے بھوشے کے لیے کافی لابدائک سابط ہوں گے دوستو ساتھی ساتھ آج کوئی پیترک سمپتی سمبندت ماملوں کے حل ہونی کی بھی آج سمبھاونا ہے دھن کے نویس سمبندت کاروں پر آج آپ ویسے شروع سے دھیان دیں لابدائک سمیں آج آپ کے لیے چل رہا ہے اس کا آپ بھرپور صدیو پیوک کریں دوستو کرم دھرم ویس سماجک سیوہ سمبندت کاروں کے پرتی آج آپ کا رجحان رہے گا کسی بھی کارے کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں آپ گہرائی سے چھانبین کریں اس سے آپ کو اتم ریجلٹ پرابت ہوں گے ساتھی ساتھ سماج میں آپ کا مان سممان ویہ رتبہ بھی بڑھے گا بچوں کی کسی اپلابدی سے گھر میں آج سکون بھرا ماحول رہے گا اگر گھر میں صدار یا ساج سجا سمبندت کوئی یوجنا بن رہی ہے تو واسطو سمبندت نیموں کا بھی آپ اوشے پالن کریں دوستو کسی مطر کے مصیبت کے سمیے میں آج آپ اس کا سیوک کریں گے جس سے آپ کو آتمک خوشی پرابت ہوگی ساتھی آپ کا اپنے اصولوں اور صدانتوں پر اڈک رہنا سماج میں آپ کے مان سممان میں بھی ورد دی کرے گا بجرگوں کا آشراواد اور اس نے آج آپ کو پرابت ہوگا رچناتمک ویدھارمک کریا کلاپو کے پرتی آج آپ کا رجحان رہے گا جوروت مندوں کی ساہتہ میں بھی آج آپ کا سمیے ویعتید ہوگا چنوتیوں کو شکار کرنا آپ کے لیے اپل عبدی کا مارگ بھی آج کھولے گا جس سے آپ کو کافی خوشی کا انوباب ہوگا دوستو اب بات کر لیتے ہیں آج آپ کے لیے کیا نیگٹیف ہو سکتا ہے دوستو آج آپ اپنے سویبھاب پر نیان تڑ رکھیں کیونکہ کبھی کبھی ویہوار میں چڑ چڑاپن آپ کو اپنے لکشے سے بھٹکا سکتا ہے اور کسی سے دھن سمبندت لین دین کو بھی آج استگد ہی رکھیں دوستو آپ کے سویبھاب میں ایک کارن ہی گصہ یا اگرتہ آنے سے اچانک ہی بنتے بنتے کاموں میں وگن پڑ جاتا ہے اس لیے آتما اولوکن کرنا آوشک ہے اور اپنی کسی بھی یوجنا پر کارے کرنے سے پہلے اس پر اچھی طرح سے سوچ وچار کر لیں دوستو بچوں کے کسی سمسیا کو لے کر آج تناب رہے گا انہیں مارگ درسن دینے کی آپ کو آوشکتہ ہے مکان وے گاڑی سے سمبندت کاغ جادوں کو آپ بہتی ادھک سمال کر رکھیں ان کے کھونے یا رکھ کر بھولنے کی آج سمبھاونا بن رہی ہے دوستو اپنے خرچوں کو سیمیت رکھیں نہیں تو بجت بگڑ سکتا ہے کسی نجدی کی رشتیدار سے آپ کی جد کی وجہ سے سمبند خراب ہونے کی بھی آسنگ کا ہے دوستو اپنے شباب میں لچیلا پن رکھیں تتا رشتوں کی مریادہ کا بھی آپ کو دھیان رکھنے کی آوشکتہ ہے دوستو سنتان کے کسی گلت سنگتی کی وجہ سے آج چنتہ رہے گی پرنطو آپ کی سمجھداری وے سوج بوجھ سے سمجھیا کا حل بھی نکلے گا دھیان رہے کی بھاوکتہ میں آ کر کوئی بھی نرنے نہ لیں ویوارک جشٹی کون رکھنا آپ کے لیے آوشک ہے دوستو ویروڈی آپ کے لیے آج کچھ مسکلیں پیدا کر سکتے ہیں پرنطو آپ اپنا آتما وشواس بنائے رکھیں آپ کو وجہ حاصل ہوگی دوستو ساتھی ساتھ آپ کو اپنی یوجناؤں میں آج سفلتہ پرابت کرنے میں کچھ مسکلوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس سے آپ کا مانسک تناؤں بڑھ سکتا ہے تھوڑا سافدھان رہیں دوستو بات کر لیتے ہیں جبکہ لولائف کیشی رہنے والی ہے دوستو وہوائت جیون کو خس میں بنانے میں ہی آپ کی بھومی کا ادھک مہتبہ پونڈ رہے گی پریم سمبند میں کسی پرکار کی کھٹاس اتپن ہونے کی سمبھاونا بن رہی ہے اپنے وہوار کو آپ سیمیت رکھیں دوستو اپنے پرتیک کارے میں جیون ساتھی کی سلا لینا آپ کے کئی کارے کو پورا کرنے میں مدد کرے گا پریم سمبندوں میں بھی پریوارک شکرتی پرابت ہوگی دوستو ویسطتہ کے کارن گھر پریوار کی دیکھوال میں اچھیت سمیں نہیں دے پا رہے ہیں پرنتو جیون ساتھی آپ کی پریشانیوں کو سمجھیں گے اور آپ کا پونڈ شہیوک کریں گے دوستو گھر کے کسی بھی مددے کو آپس میں بیٹھ کر سانتی پونڈ طریقے سے سلجائیں اور ماحول کو خسنما بنانے کے لیے منورنجن سمبندت پروگرام بھی بنائیں اس سے آپ کے پریم سمبند کافی مجبوط ہوں گے اور آپ کے پریم جیون میں کافی گہرائی آئے گی اور آپ کا ویوائک جیون کافی خسنما بنا رہے گا دوستو بات کر لیتے ہیں جب کا ویوشائی کیریئر کیسا رہنے والا ہے دوستو کارچھتر میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی انوباب ویکٹی کی سلاح آوش چلے کیونکہ کچھ نرنے گلت ہونے کی آج آشنگ کا ہے ودھیارتیوں کو بھی کہیں نوکری سمبندت ویباگی پریخشا میں من مطاوک پرینام پرابت ہو سکتے ہیں کسی ویششت ویکٹی سے آج ملاقات ہو سکتی ہے اور اس کی سلاح آپ کے ویوشائے کے لیے ادھک فائدے بند تتھا ترق کی دائک رہے گی دوستو اس کی بہت ادھک آوش شکتہ ہے اس بات کا آپ جرور دھیان رکھیں نوکری پیشا ویکٹی کو کوئی اپلپدی ملنے کے یوگ آج بن رہے ہیں جس سے ان کو کافی خوشی کا انوباب ہوگا دوستو ویوشائی قدیشت کو لے کر بھی آج کوئی نجدی کی یاترہ سمبھو ہے اگر کسی نئے کارے کی شروعات کی ہے تو اب اس کے اچھیتے پیڑنام آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے نوکری سیوارت ویکٹی کے لیے بھی کچھ نئے اوثر آج بن رہے ہیں دوستو آپ کو اپنی محنت کے انوباب آج فل دائک پیڑنام پرابت ہوں گے پرنتو مارکٹنگ وے بہار کے کاروں کو آج استغیت رکھیں کسی نزدی کی مطر کی سلا پر گمبیرتہ سے وچار کریں توکہ یہ سلا آپ کے لیے کافی فائدے بند ثابت ہو سکتی ہے دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کا سواستہ کیسا رہنے والا ہے دوستو آج گلہ خراب اور خاسی جکھام جیسی سمسییں اتپن ہو سکتی ہیں لا پروائی نہ کریں اپنی دن چریہ ویوستیت رکھیں اور آئرویدک چیزوں کا بھی ادھک سے ادھک آپ شیون کریں ساتھی ساتھ اپنے سواست کو اور بھی اچھا رکھنے کے لیے آپ روجہ نہ یوگ کریں ویام کریں سوست رہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں آج آپ کے لیے وشہ شپائے کیا ہے دوستو آج آپ اشنان آدھی سے نروت رہونے کے بعد بھگوان شنیدیو کا اس مران کرتے ہوئے بندروں کو بنے ہوئے چنے کھلائیں اور ساتھی ساتھ میٹھی روٹی میں تیل لگا کر کالے کتے کو کھلائیں یا دوستو ایسا کرنے سے بھگوان شنیدیو بہت جلد پرشن ہو کر آپ کے سمست کشٹوں کو دور کریں گے جو بھی آپ کے جیون میں پریشانیاں چل رہی ہیں سمست پریشانیوں کا انت کریں گے اور آپ کو جلد ہی صبح فلوک کی پرابتی ہوں گی اور آپ کی سبھی منوکامنائیں بھگوان شنیدیو بہت شہی پون کریں گے دوستو بھگوان شنیدیو کا اشیرواد آپ کو پرابت ہو سچے دل سے کمنٹس بوکس میں جیش شنیدیو بہت شہ لکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دھنیواد